سننے ابو داود کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ثالث الشریکین ما لم يخن احدهما صاحبه فان خانا فان خرشت من بینہما جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو پارٹنر دو سات رہنے والے جب آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور وفادار ہوتے ہیں تو میں ان کا مددگار ہوتا ہوں اور جب ایک دوسرے سے خیرخواہی اور وفاداری ان میں سے ایک کی یا دونوں کی جب ختم ہو جاتی ہے تو میں بھی بی سے نکل جاتا ہوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو سات رہنے والے چاہے کاروبار میں سات ہوں کسی اور کام میں سات ہوں جب تک ایک دوسرے جب تک ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں وفادار ہوتے ہیں تو اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے مددگار کیا مطلب یہ ان کے ہر کام میں اللہ برکت ڈالتا ہے اور جب ان کا ذہن ایک دوسرے کیلئے خراب ہو جاتا ہے دل ایک دوسرے کیلئے خراب ہو جاتا ہے تو اللہ بھی بیچ سے نکل جاتا ہے یہ کیا مطلب یہ نہیں ان کے کام سے پھر برکت اڑ جاتی ہے پھر انتشار والی فضاء بن جاتی ہے کھیچہ تانی شروع ہو جاتی ہے تو برکت اللہ تعالی اٹھا دیتا ہے یہ مطلب ہے بیچ سے نکل لہذا اس حدیث کے ذریعے جو ایک پیغام ہے ایک تربیت ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو مال بھی میری ضرورت لیکن مال سے بڑھ کے ایک انسان سے تعلق دل کا رشتہ یہ اس سے بڑی ضرورت ہے لہذا مال کے لئے دل کی رشتے کو متاثر نہ کیا جائے دل کا رشتہ جو متاثر ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق بھی متاثر ہو جاتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فا